ہم وہی کہیں گے یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بالوں کو الگ الگ رنگوں سے رنگنا جائز ہے یاد نہیں آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے کہ لوگ ترہ ترہ کی کرر اپنے بالوں میں لگواتے ہیں اور اپنے بالوں کو الگ الگ رنگوں سے رنگواتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا یعنی حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ سیاہ رنگ سے منع کیا گیا اور جو چیز بھی بالوں کو کالا کرے اس سے منع فرمایا گیا ہے اب چاہے مہندی سے بال کالے کیے جائیں یا نیل سے کالے کیے جائیں یا کسی کلر سے کالے کیے جائیں کسی بھی طریقے سے بالوں پر کچھ لگا کر کے بالوں کو کالے رنگ سے رنگنا ناجائز و حرام ہے کالے کلر کے علاوہ اگر دوسرے رنگ سے کوئی اپنے بالوں رہا ہے تو یہ رنگنا جائز ہے لیکن اس کے اندر کچھ باتوں کا خیال لگنا ہوگا ایک تو اس بات کا خیال لگنا ہوگا کہ وہ رنگ ایسا نہ ہو جس کے اندر جرم ہو جو بالوں پر چپک جائے جس کی وجہ سے پانی بالوں کے اندر سرایت نہ کر پائے کیونکہ اگر اس طرح کا کلر ہے جو پانی کو اندر پہنچنے سے روکتا ہے تب تو پھر غسل وغیرہ جو ہے وہ درست نہیں ہو پائے گا یادہ اس طرح کا کلر نہ ہو اور دوسری چیز یہ دیکھی جائے کہ اس کلر کے اندر کوئی ناجائی چیز نہ ملائی گئی ہو اور تیسرا اس بات کا خیال کیا جائے کہ مرد کے لیے زینت منع ہے لہذا مرد اگر کسی اور رنگ سے اپنے بالوں کو رنگے تو زینت کے طور پر اپنے بال نہ رنگے ونہ اگر عموماً ایسے ہی اپنے بالوں کو کالے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ سے اگر کوئی رنگتا ہے تو یہ رنگنا جائز ہے واللہ تعالی عائلہ